محروف عالم دین مولانا تارک جمیل کے بیٹے مولانا آسم جمیل گولی لگنے سے جانبہار تشویشنہ خالت میں تلمبہ رورل ہیلس سینٹر پہنچایا گیا لیکن وہ جانبڑ نہ ہو سکے آئی جو پنجاب کا واقعہ کا نوٹیس آرفیو ملتان سے ریپورٹ طلب کر دی پنجاب ڈینگی کے نشانے پر چوبیس گھنٹے میں ایک سو اکاون مریض ریپورٹ ملتان میں بائیس مریض ریپورٹ ہوئے متاثرین کی تعداد نو سو چھتیس ہو گئی رحیمیار خان تین بہاول اگر دو اور سرگودہ سے ایک مریض سامنے آیا جنوبی پنجاب میں بے لگاں مہنگائے خوشاب کا مزدور طبقہ پریشان نوبت پاکو تک کان پہنچی مزدوروں کا کہنا ہے شیخ اور انوش پہنچ سے باہر ہے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں مہینے بھر کی کمائے سے بامشکل بل ہی ادا ہو پاتے ہیں حکومت وقت سے بھڑتی ہوئی قیمتوں پر کابو پانے کی اپیر ہے میونسپل کمیٹی خانپور کی مبینہ نائلی شہریوں کے لیے عذاب بی ٹی ایم پھاٹک کے قریب گندگی کے ڈھیر فضا پر تافن عملہ سفائی کئی روز سے غائب اہلِ علاقہ سرابہ احتجاز بارہا شکایات کے باوجود شنوائی نہیں ہوئی شہریوں نے نوٹیس لینے کی اپیل کرتی سیدرس کے پانی سے فیار سبزیاں صحت کے لیے خطرنا آخر پورٹ آموالی میں سبزیوں کو گندہ پانی لگانے کا سلسلہ جاری مختلف علاقوں میں سبزیوں کی سپلائی شہری بیمار ہونے لگے بارہا شکایات کے باوجود کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکی پولوں کا علاقوں اور شہروں کو آپس میں ملانے میں اہم کردار شوجاباد اور خانگڑ کے درمیان پول کا نہ ہونا پریشانی کا سبب مکین کشتیوں کے ذریعے دریائے شناب عبور کرنے پر مجبور شہریوں کے مطابق تین سال سے آرزی پول بھی تعمیر نہیں کیا گیا ملک میں باکسنگ کا کھیل زوال پزیر سامان کی ادم دستیابی سرگودہ میں باکسنگ ٹیم مشکلات کا شکار پریکٹس کے لیے باکسنگ رینگ کی مرمت نہ ہو سکی سپورٹس کامپلیکس ہر ماہ پیس وصول کر لیتا ہے کھلانیوں کا شکوا الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا انتظار ڈویجنل انفرمیشن سیکیٹری نون لیگ ملتان ساتھ کاجو کہتے ہیں انتخابی میدان میں اترنے کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں حتمی حلقہ بندیوں کے بعد سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی عام انتخابات بات پر ہونے چاہیے اور ہوں گے بہاولپور سے مسلم لیگ نون کے رہنما زہیر کہتے ہیں نواز شریف چوہتھی بار وزیر آزم بنیں گے کامیاب جلسے نے ثابت کر دیا وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں انہیں ایک سون چوارس ملتان جماعت اسلامی کا روایتی حلقہ ہے اس حلقے سے تیس ہزار ووٹ لے چکے ہیں نامزد امیدوار جماعت اسلامی ڈاکٹر سفجر حاشمی کہتے ہیں انتخابی مہم کا آغاز کر چکا ہوں لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں پورٹ منڈرو کو سہولیہ سے مزین کرنے کے لیے اقدامات پارک ویز کی تامی شروع ڈی جی کے ایس تی اے کا دورہ میاری مٹیریل کا استعمال کرتے ہوئے کام جلد مکمل کرنے کی ہیدار بل کھاتے راستے اور دھول اڑاتی گاڑیاں جنوبی پنجاب کے عوام کو ایک بار پھر گاڑیاں ان ایکشن نظر آئیں گی نو نومبر سے شروع ہونے والی جیپ ریلی کے لیے لیا انتظامیاں کی تیاریاں ڈیپیٹی کمیشنر دورانے میٹنگ چار روزہ ایونٹ بارے انتظامات کا جائزہ لیا ملتان میں فرنڈز آف پولیس یوت انٹرنشپ کورس طلبہ کی کثیر تعداد شریک افسروں نے لیکچر دیا ٹریفک قوانین اور ان پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کورس کا مقصد کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا ہے خصوصی اپراد معاشرے کا اہم حصہ ملتان میں نابینا بچوں کے لیے موسیقی کی کلاس محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر کے ذریعہ تمام کلاس ہوئی اساتحہ کے مطابق بچوں نے موسیقی سیکھنے میں گہری دلچسپی لی اتصریف میں نجیف فلاحی تنظیم کا احسن اقدام یتیم نادار بچوں کا سہارا چالیس بچوں کے گھر بسا دیئے اجتماعی شادیوں کی تقریب میں اہم شخصیات کی شرکت بچیوں کو جہیز دیا گیا مہمانوں کی کھانے سے خاطر توازہ نیک کام کے لیے مخیر حضرات سے آگے آنے کی اپی پولیس جوانوں کے لیے کھیلوں کی سرگرمیاں ڈی پیو خانوال نے سپورٹس کالا کا افتتا کر دیا ریسہ کشی کا دلچسپ مقابلہ بلیک روز پولیس ٹیم نے جیت لیا ڈی پیو رانا عمر فاروق کی بطور مہمان خصوصی شرکت تھی شوٹی کے روز موج مستی کا پلان اپنے کاسم باغ سمیت ملتان کی دیگر تفریق گاہوں میں رش مختلف علاقوں سے سکولوں کے ٹرپ بھی ملتان آگئے بچے کھیل کو جھولے لینے میں مصروف رہے کھیلوں کے میدان بھی آبا دوستانہ میچ کھیلے گئے اور نوابو کا شہر بہاولپور سیاہوں کی توجہوں کا مرکز اہدیر فوتا کی عظیم الشان یادوں کو اپنے اندر سمائے یہ شہر آج بھی آباد نور محل کی روشنیاں دیکھنے والوں کو اپنے ساہر میں جو کر لیتی ہے کلا دڑاور بھی تاریخ میں دلچسپی لینے والوں کے لیے مرکزیں نکاح سیدرس کے پانی سے فیار سبزیاں صحت کے لیے خطرنا آخر پورٹ آموالی میں سبزیوں کو گندہ پانی لگانے کا سلسلہ جاری مختلف علاقوں میں سبزیوں کی سپلائی شہری بیمار ہونے لگے بارہا شکایات کے باوجود کاروائی عمل میں نہ لائی جا سکتی پولوں کا علاقوں اور شہروں کو آپس میں ملانے میں اہم کردار شوجاباد اور خانگڑ کے درمیان پول کا نہ ہونا پریشانی کا سبب مکین کشتیوں کے ذریعے دریائے شناب عبور کرنے پر مجبور شہریوں کے مطابق تین سال سے آرزی پول بھی تعمیر نہیں کیا گیا ملک میں باکسنگ کا کھیل زوال پزیر سامان کی ادم دستیابی سرگودہ میں باکسنگ ٹیم مشکلات کا شکار پریکٹس کے لیے باکسنگ رینگ کی مرمت نہ ہو سکی سپورٹس کامپلیکس ہر ماہ پیس وصول کر لیتا ہے کھلاریوں کا شکوا عام انتخابات وقت پر ہونے چاہیے اور ہوں گے بہاولپور سے مسلم لیگ نون کے رہنما زہیر کہتے ہیں نواز شریف چوہتھی بار وزیر آزم بنیں گے کامیاب جلسے نے ثابت کر دیا وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں انہیں ایک سون چوٹس ملتان جماعت اسلامی کا روایتی حلقہ ہے اس حلقے سے تیس ہزار ووٹ لے چکے ہیں نامزد امیدوار جماعت اسلامی ڈاکٹر سفجر حاشمی کہتے ہیں انتخابی مہم کا آغاز کر چکا ہے لوگ خوش آمدید کہہ رہے ہیں موسیقی